اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنٹ ٹی وی حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستہ ہزار افراد سمندر کنارے ایلہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ عمل و امن کے لئے رکھ دو یوں اللہ نے ان کا امتیان لینا شروع کر دیا وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی تو ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے برگل آیا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میری ترقیب پہ عمل کرو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے دوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی فسے اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا بس شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پہ ہفتے کے دن مچھلی فسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا جب آس باس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترقیب بتانے لگا اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے طالب بنا دیے کھڑے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان طالب میں فس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں گے اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے اے لوگو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے یہ جو تم جھال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے طالب بناتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ لوگ ان لوگوں کا مزاک اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے اب ان بستی میں تین گروہ بن گئے ایک ان ستر ہزار میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اکتیار کیے ہوئے تھے اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیش میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے وہ سوالے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے اے لوگو اللہ سے ڈرو قوم سموت قوم لوت کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی سب ہستے رہے یہ تو سب کتابی باتیں ہیں ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا جیسے ہی وہ گروہ دو عصوں میں تقسیم ہو گیا ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہستے رہے مزاگ اڑاتے رہے اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک سوالے انسان اٹھے انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکر میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے وہ جو سوالے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے ان سوالے لوگوں میں سے جو جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیک کے رونے لگے اللہ سے معافی مانگنے لگے لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے وہ بارہ عذاب لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھاپ ہی نہیں سک رہے تھے اور یوں تین دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنحال ہو گئے بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا ہم کو ویسا بنا جیسا تُو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے آمین سم آمین سم آمین سم آمین سم آمین تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ